اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی انڈین رنگ نیک توتہ جسے روز رنگ پیراکیٹ یا کٹھا توتہ بھی کہتے ہیں پاکستان سمیت برسخیر کے بہت سے ممالک میں پائے جانے والا ایک جنگلی توتہ ہے دنیا میں بہت سے لوگ رنگ نیک توتوں کو اپنی بے مثال خوبصورتی کے باعث پالتے بھی ہیں جنگلی رنگ نیک توتے سبز رنگ کے ہوتے ہیں لیکن پالتو توتوں میں بہت سی خوبصورت اور دیدہ زیب میوٹیشنز بھی پائے جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم رنگ نیک توتوں میں پائے جانے والی 36 مختلف میوٹیشنز کا ذکر کریں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک گرین یا وائل ٹائپ رنگ نیک توتوں کی یہ میوٹیشن جنگل میں پائے جاتی ہے نمبر دو ڈارک گرین یہ میوٹیشن اگر سنگل فیکٹر میں ہو تو اس کی وجہ سے نارمل گرین توتوں کا رنگ ڈارک گرین ہو جاتا ہے یہ میوٹیشن انکمپلیٹ ڈومینٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین میں اگر ایک توتہ نارمل گرین اور ایک ڈارک گرین ہو تو تمام بچوں کا رنگ دونوں والدین کے رنگ کے درمیان درمیان ہوگا ان کی دم ڈارک بلیو گرین رنگ کی ہوتی ہے جس کا سرہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے نمبر تین آلک گرین اگر ڈارک گرین میوٹیشن ڈبل فیکٹر میں ہو تو اس کی وجہ سے توتے کا رنگ آلک گرین ہو جاتا ہے یہ میوٹیشن بھی انکمپلیٹ ڈومینٹ ہے نمبر چار گرے گرین اس میوٹیشن کی وجہ سے سب توتے کے رنگ میں گرے رنگ کی امیزش ہوتی ہے یہ کمپلیٹ ڈومینٹ میوٹیشن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے میں سے اگر کوئی ایک توتہ بھی گرے گرین ہو تو یہ میوٹیشن اگلی نسل میں تمام بچوں میں موجود ہوگی نمبر پانچ نارمل بلو اس میوٹیشن کا رنگ بلو ہوتا ہے جس میں دم کی ٹپس وائٹ کلر کی ہوتی ہیں یہ گرین میوٹیشن کے سامنے ریسیسف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بلو اور گرین توتوں کے کراس کی صورت میں یہ اگلی نسل میں ظاہر نہیں ہوتی البتہ اگلی نسل کے تمام توتے بلو سپلٹ ہوتے ہیں نمبر چھے ایکوہ بلو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میوٹیشن کے حامل توتوں کا رنگ سی بلو ہوتا ہے یہ میوٹیشن سبت رنگ کے اگر سیسف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلو توتے کا جوڑا سبت توتے کے ساتھ لگایا جائے تو اگلی نسل سبت رنگ کے ہوگی اور ایکوہ بلو سپلٹ ہوگی لیکن یہی میوٹیشن نارمل بلو توتوں پر ڈومینٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایکوہ بلو اور نارمل بلو توتوں کے کراس میں اگلی نسل میں تمام توتے ایکوہ بلو ہوں گے اور بلو کے سپلٹ ہوں گے ان کی دنگ سی بلو رنگ کی ہوتی ہے جس کی ٹپ وائٹ ہوتی ہے نمبر ساٹھ ٹارکوائز بلو اس میوٹیشن کے توتوں کا رنگ گرین اور بلو کے درمیان نظر آتا ہے یہ میوٹیشن بھی نارمل گرین کے سامنے ریسیسیو اور بلو کے سامنے ڈومینٹ ہے اس کی دنگ کی ٹپ بھی وائٹ ہوتی ہے نمبر آٹھ ٹارکوائز کوبالڈ یہ میوٹیشن ٹارکوائز بلو اور سنگل فیکٹر ڈارڈ میوٹیشن کی کمبینیشن سے بنتی ہے ان توتوں کا رنگ ٹارکوائز بلو ہوتا ہے جس میں گہرے کوبالڈ بلو رنگ کی امیزش ہوتی ہے پر ان پر ہلکا سبز رنگ مکس ہوتا ہے نمبر نو ٹارکوائز گری یہ میوٹیشن ٹارکوائز بلو اور گری میوٹیشن کی کمبینیشن سے بنتی ہے ان کا رنگ سی بلو ہوتا ہے جس میں گری رنگ مکس ہوتا ہے پروں میں گری گرین رنگ مکس ہوتا ہے نمبر دس موو یہ میوٹیشن بلو اور دبل فیکٹر ڈارڈ میوٹیشن کی کمبینیشن سے بنتی ہے جسم اور دم گریش بلو رنگ کے ہوتے ہیں اور دم کی ٹپ وائٹ ہوتی ہے نمبر گیارہ گری یہ میٹیشن بلیو اور گریے کی کمبینیشن سے بنتی ہے اس میں جسم کا رنگ گیرہ جبکہ دم گرین ہوتی ہے جس کی ٹپ وائٹ ہوتی ہے نمبر بارہ وائلٹ گرین وائلٹ میٹیشن اگر گرین توتوں میں ہو تو اس سے ان کا رنگ وائلٹ گرین ہو جاتا ہے وائلٹ میٹیشن انکمپلیڈ ڈومننٹ ہے وائلٹ گرین توتوں کا رنگ دار گرین ہوتا ہے جس میں اڑنے والے پروں کی ٹپس وائٹ کلر کی ہوتی ہیں دم وائلٹ گرین ہوتی ہے جس کی ٹپ یلو کلر کی ہوتی ہے نمبر تیرہ ٹارکوائز وائلٹ یہ میٹیشن ٹارکوائز اور سنگل فیکٹر وائلٹ میٹیشن کی کمبینیشن ہے ان توتوں کا رنگ سی بلیو ہوتا ہے جبکہ اڑنے والے پر وائلٹ کلر کے ہوتے ہیں نمبر چودہ وائلٹ بلو یہ میٹیشن بلو اور سنگل فیکٹر وائلٹ میٹیشن کا مجموعہ ہے ان کا رنگ بلیو ہوتا ہے جس میں اڑنے والے پر وائلٹ رنگ کے ہوتے ہیں نمبر پندرہ وائلٹ یہ میوٹیشن بلیو اور ڈبل فیکٹر وائلٹ کا مکشر ہے یہ مکمل وائلٹ پرپل رنگ کے توتے ہوتے ہیں جن کی دنگ کی ٹپس وائٹ ہوتی ہیں نمبر سولہ لوٹینو آٹوسومل ریسیسیو اس میوٹیشن کو اینو بھی کہا جاتا ہے اینو میوٹیشن اگر گرین توتے میں شامل ہو جائے تو اس سے گرین توتے کرنگ مکمل پیلا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں یہ میوٹیشن ریسیسیو ہے اور اس میں نر اور مادہ دونوں لوٹینو سپلٹ ہو سکتے ہیں نمبر سترہ لوٹینو سیکس لنکڈ ریسیسیو یہ میوٹیشن بھی مکمل پیلے رنگ کی ہوتی ہے جس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں صرف نر لوٹینو سپلٹ ہوتے ہیں نمبر اٹھارہ ایکوا اینو یہ میوٹیشن ایکوا اور اینو میوٹیشن کی کمبینیشن ہے اس میوٹیشن میں توتوں کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں نمبر انیس ٹارکوائز اینو یہ ٹارکوائز اور اینو میوٹیشن کا مکچر ہے ان توتوں کا رنگ سفید ہوتا ہے جس میں پیلا رنگ مکس ہوتا ہے اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں نمبر بیس البینو اینو میوٹیشن اگر بلو توتے میں موجود ہو تو ان توتوں کا رنگ مکمل سفید ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں ایسے توتوں کو البینو بھی کہا جاتا ہے نمبر اکیس سینامون اس میوٹیشن میں توتوں کا رنگ ہلکا ہوتا ہے جس میں اڑنے والے پروں کا رنگ براؤن ہوتا ہے یہ میوٹیشن سیکس لنکٹ ریسیسیف ہے جس کا مطلب ہے کہ ان میں صرف نر ہی سینامون سپلٹ ہو سکتے ہیں نمبر بائیس ڈومیننٹ ایجڈ یہ ایک انکمپلیٹ میوٹیشن ہے جس میں سبز توتے کا رنگ ہلکا سبز ہوتا ہے البتہ اس کے اڑنے والے پر گہرے سبز رنگ کے ہوتے ہیں نمبر تئیس ریسیسیف ایجڈ یہ میوٹیشن بھی ڈومیننٹ ایجڈ کی طرح ہوتی ہے فرق صرف ان کی جنیٹکس کا ہے ریسیسیف ایجڈ میوٹیشن کی اگلے انسل میں منتقل ہونے کے لئے یہ میوٹیشن نر اور مادہ دونوں میں موجود ہونی چاہیے نمبر چوبیس گریزل یہ آٹوسومل ریسیسیف میوٹیشن ہے اس میوٹیشن میں توتوں کے پروں اور ابڈومن پر گریزل مارکنگ پائی جاتی ہے یہ گریزل مارکنگ دون پر بھی موجود ہوتی ہے نمبر پچیس ڈیلیوٹ یہ میوٹیشن رنگ نیک توتوں میں رنگ کو کم گہرہ کرتی ہے ان توتوں کا رنگ تقریبا پیلا یا سفید ہوتا ہے نمبر چوبیس اوپلائن اوپلائن میوٹیشن میں توتوں میں تمام جسم کا رنگ ہلکا ہوتا ہے سوائے سر کے جس کا رنگ جسم سے الگ ہوتا ہے اور گہرہ ہوتا ہے یہ میوٹیشن سیکس لنگٹ ریسیسیف ہے جس میں صرف نر ہی اوپلائن سپلیٹ ہوتا ہے نمبر ستائیس میسٹی میسٹی میوٹیشن میں توتوں کے جسم کا رنگ چاہے جو بھی ہو اس پر ایک چمک سی نظر آتی ہے یہ انکمپلیٹ ڈومینٹ میوٹیشن ہے جو سنگل اور ڈبل فیکٹر دونوں میں ملتی ہے نمبر اٹھائیس پیلیڈ پیلیڈ میوٹیشن میں توتوں کا رنگ سینمون میوٹیشن جیسا ہی ہوتا ہے صرف ان کے پروں پر بورا رنگ نہیں پائے جاتا ان میں سر کا رنگ یلو یا وائٹ ہوتا ہے یہ بھی سیکس لنگٹ ریسیسیف میوٹیشن ہے نمبر انتیس پیلیڈ اینو پیلیڈ اینو دراصل پیلیڈ اور اینو میوٹیشن کے جمع ہونے سے بنتی ہے یہ توتے دیکھنے میں لوٹینوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن ان کے پروں پر گرین یا بلو رنگ کی امیزش نظر آتی ہے ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں نمبر تیس برونز فیلو برونز فیلو میوٹیشن میں توتوں کا رنگ حلقہ گرینش یا بلوش ہوتا ہے سر یا تو گرین ہوتا ہے جس میں یلوش رنگ پائے جاتا ہے یا بلو ہوتا ہے جس میں وائٹش رنگ پائے جاتا ہے ان کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی ہیں اور یہ میوٹیشن آٹسومل ریسیسیف ہے نمبر اکتیس کلیر ہیٹ فیلو اس فیلو میوٹیشن میں توتوں کے جسم کا رنگ نسبتا ہلکا ہوتا ہے البتہ سر یا تو مکمل سفید یا مکمل پیلا ہوتا ہے اس کی آنکھیں سرک ہوتی ہیں اور یہ بھی آٹوسومل ریسیسیف میوٹیشن ہے نمبر بتیس کلیر ٹیل اس میوٹیشن میں توتوں کے جسم کا رنگ گہرا ہوتا ہے البتہ سر اور دم یا تو مکمل پیلے رنگ کے یا مکمل سفید رنگ کے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کالی ہوتی ہیں اور یہ میوٹیشن آٹوسومل ریسیسیو ہے نمبر تئیس کلیر فلائٹ اس میوٹیشن میں توتوں کا رنگ نسبتاً ہلکا ہوتا ہے البتہ اڑنے والے پر یا پیلے یا سفید ہوتے ہیں جسم پر تھوڑے بہت سپارٹس بھی موجود ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈومینٹ میوٹیشن ہے نمبر چونتیس ڈومینٹ پائیڈ اس میوٹیشن میں توتوں کا رنگ چتکبرہ ہوتا ہے جس میں پیلے یا سفید رنگ کے بہت سے سپارٹس موجود ہوتے ہیں یہ ڈومینٹ میوٹیشن ہے یعنی پیرنٹس میں سے اگر ایک میں بھی موجود ہو تو یہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہے نمبر پینتیس ریسیسیو پائیڈ اس میوٹیشن کی جنیٹکس ریسیسیو ہے اس میں بھی توتوں کے جسم پر پائیڈ مارکنگز ہوتی ہیں ڈومینٹ پائیڈ کی نسبت ریسیسیو پائیڈ میں مارکنگز کم ہوتی ہیں نمبر چھتیس ہاف سائیڈر ہاف سائیڈر پرندے کی جسم کا آدھا حصہ ایک رنگ کا ہوتا ہے جبکہ باقی آدھا حصہ دوسرے رنگ کا ہوتا ہے یہ کوئی میوٹیشن نہیں ہے بلکہ یہ دراصل ڈیولپمنٹ کے دوران دو مختلف ایمبریوز کے آپس میں مکس ہونے سے پیدا ہوتی ہے اس طرح کے توتے بہت نایاب ہوتے ہیں دوستو اس طرح کی مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل لے سارے منٹیوی لائکو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کریں انشاءاللہ ایسے ہی کسی دوسری معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ